خیبر پتنخواہ کے بعض علاقوں میں خواتین ووٹرز کا باہر نہ نکلنا معمول کی بات ہے لیکن اب ایسا ہونا ممکن نہیں کیونکہ الیکشن کمیشن کی جائم سے کسی بھی حلقے میں دس کسیت خواتین کے ووٹ ڈالنے کو لازمی قرار دیا گیا ہے بسرورتی دیگر الیکشن کی نتائج تسلیم نہیں کیے جائیں گے زلج چہ صدقہ تحصیل شپ کے در لور دیر اور پشار کے بعض علاقوں میں خواتین کی ووٹ نہ ڈالنے کی روایت رہی ہے ان علاقوں میں الیکشن کمیشن کی فیصلے کے بعد مختلف سیاچی جماعتوں نے خواتین ووٹرز کو باہر نکالنے کے لیے گرگر آگاہی مہم شروع کر دی ہے کمپین جائے ہمارے پوری ایک ٹیم لگی ہوئی ہے دور ٹوڈور کمپین بھی کر رہی ہے اور الیکشن ڈے کے لیے جو فیمل کے پولنگ سیشن ہے ان کی ڈیوٹیاں تینات کر رہی ہے ان کو لے کے جان ہے اور ان کے بندبس کے لیے ہمارے پوری ایک ٹیم لگی ہوئی ہے جو خواتین پر مشتمل ہے انشاءاللہ ہماری پوری امید ہے کہ ایک بڑی اور کثیر تعداد میں عورتیں ہماری بہنیں ہماری ماہیں ہماری بیٹیاں نکلیں گی اور اپنے ووٹ کے ذریعے پاکستان کی آنے والی تقبیر کا اور آنے والی حکومتوں کا فیصلہ کریں گی ہمارے دنیا کے پوری آبادی میں عورتوں کا آدھے سے زیادہ حصہ ہے آدھے سے زیادہ آبادی عورتوں کی ہے اس لیے ووٹ کے دن بھی ہمارا کردار بہت اہم ہوگا انشاءاللہ مومن کمیشن خیو پر صنفانی خواتین وٹرز کی شرعہ کو مانیٹر کرنے کے لیے الیکشن سیل بھی بنایا ہے جو تمام صورتحال پر نظر رکھے گا ملکن میں اور بٹرگرام میں مردان میں اور کوئستان میں کافی مشکلات ہیں عورتیں شاید دس فیصد نان پول کر سکیں دسٹرک کمیٹی ہمارے تئیس دسٹرکوں میں موجود ہیں نومینیٹ ہوئی ہوئی ہیں تو ان میں سے دس تو ہم مانیٹر کر رہے ہیں ہم نے اپنے الیکشن سیل بنایا ہوا ہے اور ہمارا جو آفیس میں الیکشن سیل بنا ہوا ہے وہ الیکشن کمیشن سے ہوم ڈپارٹمنٹ سے اور چیف منسٹرز سیکیٹیریر کے ساتھ ان کی ہاٹ لائن کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا ہے اس دفعہ چونکہ ہمارے تئیس دسٹرک میں یہ دسٹرک کمیٹیاں ہیں تو اس دفعہ انشاءاللہ ہماری مانیٹرنگ زیادہ بہتر ہوگی مختلف سیاسی جواتوں کی جائم سے اس بار خواتین امیدوارو کو جنرل نشستو بر بھی ٹکٹ دی گئے ہیں جس سے خواتین بوٹرز کو ہاکی رائے دہی کے استعمال کے لیے مزید ترغیب ملے گی کمرمین ناصر نیم کے ساتھ مسلط اللہ دنیا نیوز پیشان